سبسکرائب کریں مدر ڈائری چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں اسلام علیکم ناظرین مدر ڈائری میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم سائنز اور سیمٹمز اور پرگننسی کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ حمل ٹھہرنے کی علامات کیا ہیں پرگننسی کا سب سے پہلا سیمٹم پیرز کا نہ آنا ہے اگر شادی شدہ بالک لڑکی یا عورت کو پہلے ہر ماہ بقائد کی ساتھ پیرز آتے ہوں اور اس کے بعد کامیاب انٹر کورس کے بعد حیث کا آنا بند ہو جائے اس سے حمل ٹھہرنے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر اگلے ماہ بھی پیرز نہ آئیں تو یہ زیادہ تسلیف بک اندازہ ہے لیکن یاد رکھیں یہ ہنٹر پرسنٹ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کے پیرز میس ہو جائیں تو علامات ہنٹر پرسنٹ کنفرم نہیں ہیں اس کے ساتھ دیگر علامات بھی ہونی چاہیے سیکنڈ چیز آتی ہے بریٹس میں چینجز بریٹس کی نپل کے ادگل حالے کی رنگت تبدیل ہو کر گہری ہو جاتی ہے پستانوں کا سائز بڑھ جاتا ہے ان میں خون کی سپلائی اور حساسیت بڑھ جاتی ہے اور پستان دکھنے لگتے ہیں تین سے چار ویک کی پرگننسی میں پریس میں خیراش بیچینی جنجلاہت پیدا ہو جاتی ہے خون کی سپلائی کی زیادتی کی وجہ سے حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو کہ نپخاص طور پر نپل کے گرد بڑھ جاتی ہے چھے ویک پرگننسی میں پستانوں کا سائز بڑھ جاتا ہے ان میں درد محسوس ہونے لگتا ہے ایچ ویک کی پرگننسی میں نیلے رنگ کی وین جو ہیں وہ نظر آنے لگ جاتی ہے نپل کے اردگیر حالہ قدریں بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی رنگت گہری ہو جاتی ہے کموارے پن میں اس کی رنگت گلابی ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد اور خاص کر پرگننسی میں ہی گہری ہو کے کالی یا پھر کوئی بھی براؤن کلر کی ہو سکتی ہے سمٹمز ہے مطلی یا کیکہ ہونا اکثر 50 پٹسن اوٹو کو ہارمون کی زیرے اثر حمل ٹھہرنے کے چار سے چودہ ہفتوں کے درمیان صبح کے وقت نہار مو مطلی یعنی دل کا اچھلنا جیمت لانا اور کیا یعنی ومٹنگ کی علامات پائے جاتی ہیں پہلی دفعہ حاملہ نازک اور بہت حساس لڑکیوں میں حمل ٹھہرتے ہی پہلے ایک دو ہفتوں میں علامات شروع ہو جاتی ہے نیکس سمٹمز ہے بار بار پشاپ کا آنا حمل ٹھہرنے کے 6 سے 12 ہفتوں کے دوران بچے دانے کے جسامت میں اضافے سے مسانے پر دباؤ پڑتا ہے جس سے بار بار پشاپ کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے جب بچہ دانی وقت کے ساتھ مزید بڑی ہو کر اوپر پیٹ میں اٹھ جاتی ہے تو یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اور حمل کے آخری آیام میں مدت پوری ہونے پر بچے کے پدائش کے قریب یوٹرس کے دوبارہ نیچے آ کر مسانے پر دباؤ ڈانے سے بار بار پشاپ آنے کی حاجت شکایت دوبارہ شروع ہو جاتی ہے نیکس سمٹمز ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سمٹم ہے پرگنینسی کی علامات میں ذائقے میں تبدیلی حمل ٹھائنے کے بعد ہارمونز کے زیرے اثر بعض اٹھوں میں ذائقہ محسوس کرنے میں فرق آ جاتا ہے اور ایسی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے جو عام کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی مثلا اچار کھٹیشیاں کوئلیں مٹی وغیرہ یا پھر آپ کے موکہ ذائقہ کڑوا کڑوا سا ہو جاتا ہے پہلی جیسے ذائقہ نہیں رہتا کچھ چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے یا پھر کبھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا یہ بہت ہی واضح سمٹمز ہیں نیکس سمٹم ہے تھکاوٹ کا احساس اگر آپ کو کام کرتے ہوئے تھکاوٹ کا احساس ہو جائے ہر وقت بیٹھے رہنے کا دل کریں لیٹھے رہنے کا نکاحت ستاری ہو تو یہ بھی پریگننسی کی علامات میں ایک کومن علامات ہے عورت کو حمل ٹھائنے کی واضح یقینی علامات تب آپ کو ظاہر ہوں گی جب آپ کے یہ سب علامات کے بعد آپ اپنا پیورین ٹیسٹ کروائیں گی اگر وہ پوزیٹیو آئے تو پھر آپ کو ہندر پرسند کنفرم ہوگا اس کے بعد آپ کو پریگننسی کے پوزیٹیو سائنس کب کنفرم ہوں گے جب آپ ایلٹیس آن ریپورٹ لیں گی جو کہ آپ نے پیوریرز کے میس ہونے کے چھے ہفتے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں یہ سب سے جدید اور قابل اعتماد ٹیسٹ ہے اس نے بزریا ایٹاسون جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے کون سے ویک ہیں اور آپ کی کون سی پریگننسی ہے یہ آپ کو ٹیسٹ لارزمی کروانا چاہیے اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نیکس وزیٹ کرنا چاہیے اس سے ہی پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ گروہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور پریگننسی کی کنفرم کرنے کے لیے آپ یورین ٹیسٹ گھر میں ہی کیجئے جو کہ آپ پیوریرز میس ہونے کے تقریباً ایک ہفتے بعد کیجئے اگر آپ کو ٹو لائنز کلیر آ جائیں تو اس کا مطبع ہے کہ آپ کا ریزلٹ پوزیٹیو ہے جیسی آپ کو ٹو لائنز کلیر آئیں فوراں ہی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان علامات میں ہنڈر پرسن کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ علامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریگننسی بھی ہے بعض ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو کہ اسی طریقے سے ان میں چینجز آتی ہیں لیکن وہ آپ پریگننسی نہیں کہہ سکتے وہ بلکہ بیماریاں ہوتی ہیں میں اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ بیماری اور حمل ٹھہنے کی علامات میں مشابت کیسے ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کے لئے کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کمر کا درد ہونا پیٹ میں درد ہونا ٹانگوں میں درد ہونا جسم میں درد ہونا یہ سب پریگننسی کے علامات میں ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی پیٹرز کا میس ہو جانا بھی پریگننسی کے علامات نہیں ہوتا امید کرتی ہوں آپ کے لئے ویڈیو کافی ہلپ فور رہی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ